میں ہوں فارڈ ایک مسٹیک ڈراما سیریل فیضر اگر آپ کو بکواس سننا بڑا لگتا ہے تو آپ نہ دیکھی یہ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے میں ہونے والا غلطوں پر کرتے ہیں بکواس اے تو اس لڑکی کا مجھے سمجھ نہیں آتا ارباز کا کریڈٹ کارٹ ملنے کے فائدے سے موقع اٹھانے کے لیے کانو میں یہ والا ایرنگ ٹوس کر یہ والا پرس لے کر جاتی ہے ارباز کے کریڈٹ کارٹ سے اپنے دوست کیلئے بھی شاپنگ کر کے ہوتل آتی ہے تو نہ سیرپ کانو سے ایرنگ غائب ہو جاتے ہیں بلکہ پرس بھی اپنا شکل اس شکل میں چینج کرتا ہے خوبصر سپاڈے کرنے اور آیا شفاہشی کرنے کے بعد رات کو واپس گھر آتی ہے تو کانو سے غائب ہو جانے والا ایرنگ واپس کانو میں تشریف لے آتا ہے اور پرس بھی اپنا پورانا شکل پر سے دکھاتا ہے اچھا بھائی یہ تو تا فاریا کی جادو اب میں دکھانے والا اس معصوم پری کی معصوم جادو رافیا اچھا خاصا خون جیسے کلر کا نیل پولش لگا کر فنچن میں جاتی تو ہے وہاں پہنچ کر نیل پولش فٹا فٹ چینج ہو جاتا ہے ارباز اپنے سالی کو گر راب کرنے کے لیے اس دوپٹے میں لے کر جاتا ہے گر پہنچا کر گاڑی سے اس دوپٹے میں اتارتا ہے کیوں بھائی یہ دوپٹہ فنچن میں جاتے وقت تو اس نے پہنا نہیں تھا پھر یہ اس کے پاس کہاں سے آیا ہاں اور یہ الگ بات ہے اگر فنچن کے لیے یہ پرس لے کر گئی تھی اور واپس ہی میں پرس نے اپنا شکل اس شکل میں چینج کر دیا تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے گاڑی سے اترتے وقت نیل پولش نوٹ کریں دو خدم آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے تو پتہ نہیں نیل پولش کو کیا ہو جاتا ہے اچانک رافیا سارا سے ملنے کے لیے گلچن خالا کے ساتھ خوشی خوشی یہ خوشے پہن کر جاتی ہے بار سڑک پر آتی ہے تو بھی یہ خوشے پہنے ہوتے ہیں جیسے دارالعمال کے دروازے تک پہنچتی ہے تو پتہ نہیں یہ خوشی اپنا شکل ان چپنوں میں کیوں چینج کرتا ہے چلو آپ دیکھتے ہیں گلچن خالا کی جادو کومیٹی باجی سے ادھار لینے کے لیے یہ چپن پہن کر دروازے سے نکلتی ہے صرف دو خدم آگے بڑھتی ہے تو چپن اس شکل میں چینج ہو جاتے ہیں پینچن میں ڈوبی ہوئی گلچن خالا کے سر کے نیچے کوئی تکیا تو ہے نہیں کیمرہ اوپر سے دکھاتے ہیں تو آبی جاتا ہے کاش میرے ویورز میں کوئی اچھا مشورہ دینے والا جانو بھی ہوتا کہ مجھے کس طرح کا بکواس کرنا چاہیے یہ والا انداز صحیح ہے یا پہلے والا عمر یا کوئی اور اگر ویڈیو پورا دیکھ لیا تو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کرے سبسکرائب کرنا بلکل فری اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ